سدھا شکلہ کا یوں اس طریقے سے چھوڑ کر جانا ان کی فیملی سے لے کر کے شہناز سے لے کر کے فینس کے لیے کافی زیادہ بورا سمجھ ہے جی ہاں جہاں فینس ابھی تک اوبر نہیں پا رہے ہیں ان سب چیزوں سے کہ یہ کیا ہو گیا وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت طریقے کی نیگیٹی بیٹی فیلا رہے ہیں وہ شہناز گل کے مانو ماباب بن چکے ہوں شہناز کو سرناز کے ساتھ ہمیشہ جینا پڑے گا شہناز کو دو تین مہینے تو کام نہیں کرنا چاہیے شہناز کا سدھاعت کی موت میں ہاتھ ہے جی ہاں اس طریقے کی لوگ باتیں کرتے ہوئے شوشل میڈیا پہ پچھلے کچھ دن پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شہناز تو اگر آخری سمیہ تھی تو سدھاعت کو کیا پھلائے گیا تھا کیا کھلائے تھا یہ سب بتانا چاہیے یہ اس طریقے کی باتیں لوگ برابر کر رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں شہناز کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے ایکسٹر ایکسٹر جو سب بات ہیں میں آپ بتا بھی نہیں سکتے ویل دوستو ان تمام انگلیاں جو شہناز پہ اٹھ رہی ہیں ان سبھی کو آواجوں کو فینس نے کر دیا ہے جو جی ہاں شہناز کے ماباب بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ شہناز کے فینس ان کے لئے انف ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے we love you شہناز اس طریقے سے نمبر ون پہ کر رہے ہیں ٹرنڈ ساتھ ہی ساتھ فینس یہ بھی کہہ رہے ہیں شہناز اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں کس طریقے سے move on کرے گی کب move on کرے گی کب آئے گی مطلب کی پروفیشنل سے پرسنل لائف کا مطلب ہے کہ شہناز اپنی لائف میں جب آگے بڑھنا چاہے تب ہم اس کا سپورٹ کریں گے جب وہ جیسا پروجیکٹ کرنا چاہے یا جیسا بھی وہ اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہے ہمیں اس کا ڈٹ کر سپورٹ کرنا ہے اور اسے اور بھی زیادہ پیارک دینا ہے جی ہاں اب آپ کو بتا دیں کہ صدارت اکلا کے جانے کے بعد بہت سے ایسے صدارت ہیں جو شہناز کے سپورٹ میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں صدارت کے جانے کے بعد سب ہی فینس کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اب ہمارے لیے صدارت ہی شہناز ہے ہمیں اب شہناز کو ہی جم کر سپورٹ کرنا ہے کیونکہ صدارت کے جانے کے بعد بہت سے فینس جو صدارت تھے ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ شہناز کی پوری دنیا تھے صدارت پوری دنیا صدارت تھے شہناز گل کے لیے اور اب صدارت نہیں ہے تو ہمیں شہناز کو ہی سپورٹ کرنا ہے تو امید ہے جو لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں وہ نہ کریں کیونکہ جب وہ لڑکی کام پر لٹے گی تو اسے اس طریقے کی نیگیٹیویٹی نہیں چاہیے اسے باغے بڑھنے دو پلیز سٹاپ دس